اللہ رب العالمین دا قرآن سن میرے مصطفیٰ دے اتنازل ہون والی کتاب اللہ دا قرآن سن کے مومن دے سینے دے اندر ٹھنڈ پہن دیئے پروردگاری عالم نے فرمایا ہوواللہزی یو سوی روکم فی الارہام کئی فیشا اللہ دنیا زبانہ سلامت رکھے جو بولے ہوئے کیا جو قرآن سن کے سینے میں جو ٹھنڈ پہی ہے بلان دی لوڑی کوئی نہیں کس نے کچھ رہے کہن دی لوڑی نہیں پہی دیجی دے سینے میں جو قرآن سن کے ساتھ واج دیئے وہ آ پہی بول پہندائے اللہ دا قرآن میرے رب نے فرمایا ہو یو سوی روکم فی الارہام کئی فیشا اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دے نازل لے جاؤ قرآن دے بی چو میں تانو چند کرنا سنانا چاڑنا کیونکہ تقریر ساڑی قرآن تے حدیث سن دیئے انجھ شیر پڑھنا ساڑا ایک زو کے الحمدللہ اللہ دا شکریہ اللہ نے منہ والدی تا گر دیتا ہے شیر تو انہوں سناواں گا لیکن تقریر قرآن تے حدیث ہے شیر پڑھنا ساڑا زو کے نال نال پورا کرانگے رب العالمین دا قرآن ساتھا ترجمہ ارض کر لگا ہوا ساتھی گلتا کہ تانو سمجھا جائے میرے رب نے فرمایا ہوواللہ دی یو سو رکم تو آڈا رب ہوئے جڑا تو آڈی تصویر بنا دا ہے یو سو رکم تو آڈی تصویر بنا دا ہے تو آڈا رب اے ترجمہ جراتیانل سن لیا جیتے تو انہوں تشریر ہی سمجھا جائے گی میں ترجمہ ساتھا کر لگا ہوا تاکہ ہر بندے نو سمجھا جائے ہوواللہ دی یو سو رکم اللہ فرما دا ہے تو آڈی تصویر بنانا ہوا فل ارہا میں تو آڈی ماد پیٹھ دے اندر ماد رحم دے اندر میں تو آڈی تصویر بنا نا جیتے تو میں دنیا تے پیجن لگنا ہوا او دو میں تو آڈی تصویر بنا دے نا کائفہ یا شاہ جے ہو جی میں چاننا میں تو آڈی تصویر بنا دے نا میرا رب فرما دا ہے قرآن دے اندر اے دنیا تے ان والے بندے گھوڑ کر لے میں تری شکل بنا نا ہوا تن دنیا تے پیجن تو پہلے تیری ماد رحم دے اندر میں تری تصویر بنا دے نا میرا رب فرما دا ہے میں قادران گالت رات وجہ نہ سننی بڑی مہربانی میرا رب فرما دا ہے میں قادران کسے نو گورا رنگ دے وہاں میری مردی کسے نو کالا رنگ دے وہاں میری مردی کسے نو میں امیر دے گھر پیدا کراں میری مردی کسے نو میں غریب دے گھر پیدا کراں میری مردی کسے نو میں بادشاہ دے گھر پیدا کراں میری مردی کس نے میں فقیر دیکھ ار پیدا کرا میری مرضی کس نے میں چوکی دار دیکھ ار پیدا کرا میری مرضی اور تھوڑی جی ذرا میں وضاحت کر جانا ہوا علامہ عزر صاحب اور تھوڑی جی ذرا میں وضاحت کر لینا ہوا دعا لینا چالنا ہوا میرے رب العالمین قادر مطلق قادر ہر چیز تے اللہ فرمان دے دنیا میں چرہنوالے میرے نبی دا کلمہ پڑھنوالے اللہ دے قرآن دا متعلیہ کرنوالے ذرا گل میری توجہ دنال سن لینا قرآن دے در میرا رب فرمان دے پیاؤ یوسو رکم فل ارحام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے تفسیر بیان کی تھی آپ فرمان دنیا بند دنیا تیانوالے تفسیر دے مذہر دے اندر چلا جاؤ اگر ہندو دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا پیدا نہیں ہوندہ ہے اللہ دی مرضینا پیدا ہوندہ ہے اگر سکھ دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا پیدا نہیں ہوندہ ہے اگر کسے اسحائی دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا پیدا ہوندہ ہے اگر کسے پت پرست دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا پیدا نہیں ہوندہ ہے اگر کسے مسلمان دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا نہیں پیدا ہوندہ ہے اگر کسے امیر دے کر پتر پیدا ہوندہ ہے اپنی مرضینا پیدا نہیں ہوندہ ہے اللہ دی مرضینا پیدا ہوندہ ہے ایس اجتماد اندر کنے سو بندہ بیٹھا ہویا ہے ایک بندہ بھی بازو کھڑا کر کے ایک گل نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرزینل میران دے گھر پیدا ہویا یا میں اپنی مرزینل راجبودہ دے گھر پیدا ہویا یا میں اپنی مرزینل کی سے امیر دے گھر پیدا ہویا نانا ساڑے بچوں کوئی بندہ ایک گل نہیں کہہ سکتا جنہیں بچے پیدا ہوں دے نے اللہ دی مرزینل پیدا ہوں دے نے اے گل ذرا دل دی تختی دے ہوتے میری لکھ کے لیا جاؤ اللہ دا شکر ساری زندگی ادا کر دے رہیے سونے اربا کریمہ تر رہیمہ بادشاہ کائنات اللہ بنانوالے آو کائنات دا نظام چلانوالے آو اسی ساری زندگی صرف اس گل دا شکر ادا کریے اسی یہی ادا نہیں کر سکتے میرے سونے اربا تو کٹا کرم فرمایا سانوکے سے کافر دے کر پیدا نہیں ہو کیتا مسلمان نہ دے کر پیدا فرما شڑیا آئے ہے اللہ نعرہ تکبیر بلو بلو میرے نعرہ رسالت نعرہ حیلری جشن عید ملات النبی اللہ 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 سلطانی صاحب جرائی کری نعرہ مارے جو میں بندے چکرہ کیڑا نہیں بول دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محبت اللہ تو انہوں سلامت رکھے کہو درہ سبحان اللہ اور میں دعا دے رہے ہیں دورانے تکریر علماء دی مجودگی چھ دعا دے رہے ہیں جی دو مقرر تکریر کردہ ہوئے نا دلوں دعا دوئے تو اللہ اسے ولے دعا قبول کردہ جے میں دعا دے رہے ہیں اللہ سنے ہیں جی دا تیرا نا پہ لیندہ ہے تیرے محبوب دا نا لیندہ ہے قیامت تک انہ دی اولاد ہے جی کوئی بے زبانہ بچہ پیدا نہ کریں یہ تیری زبان دیتی ہوئی دی قدر پہ کردینے گج کدرہ کہہ دے سبحان اللہ میری یادت تو دیئے میں تکریریں جی دی کرا کہ تکریر سننوالے انہوں یاد ہو جائے کہ ایسا کی سنیاں ہیں جساں نا سنایا کیے اللہ دا قرآن سنا گل میں پہ کرنا ہوں اللہ نے جی دے کر چایا جنو چایا پیدا کیتا ہو ساری جی دے کی اسی شکر آدھا کر دی رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلمانہ دے کر پیدا کیتا ہو تھوڑی جی درہ میں وضاحت کر لگا اللہ مامن شاہ صاحب دعا لینہ چاہنا فقیر آدمی ذرا تھوڑا جا نیڑے آقے بھو حضرت اللہ مامن شاہ صاحب ماشاء اللہ میں دوال ہے کہ گل سنانا علماء کرام بیٹھے ہو انہیں کاری خالد صاحب گلت و جنر سن لینہ مسلمان دے دنیا ساری اپنے 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 اخوان دی پھر دیئے بڑے لوگ مسلمان اخوان دے نے ایک گلت رہتی حلال سن لیا جے کئی لوگ کے ایسے میں جنہیں دو دو سپارے قرآن پڑ جان دے نے تے آندنے سی مسلمان آنا پر اسے نبیدی ذات تے نقص تلاش کر دے نے دو دو سپارے تری تری سپارے قرآن پڑ جان دے نے چنڈیاں لانوالیاں تے فتوے لاندے نے تری تری سپارے قرآن پڑ جان دے نے حضورتے ملاد قرآن پڑ جان دے نے تری تری سپارے قرآن پڑ جان دے نے حضورتہ چسنے ملاد منانوالیاں تے فتوے لاندے نے شاہ جی ذرا کہلتی حنال سن لیا جے حضور دے ملاد منہ انوالیاں دے نہ لے فتوے لاندے میں نہ لے کہندنی اسی مسلمان آو اللہ سونے آو ایس میرے جملے دی جنہوں سمجھ آئی اے بازو کھڑا کر کے سبان اللہ آکھے آجے دے گازی کے آکھے آجے جنہوں نہ سمجھ آئی اے تھلے تہوڑ کر کے بس بیع کے دجیہوں دا تماشاں بکھی آجے اے جملہ میں جیتا بولا لگا کہ تُسی سبان اللہ کہندے مجمور ہو جو گے اوہی تے لوگ ہیں جنہوں چڑھیاں لگ دیا ویں دینے انہوں تے موہ تے بارہ وقت جان دینے اوہی تے لوگ ہیں جنہوں چڑھیاں لگ دیا ویک دینے انہوں تے موہ تے ہنسی تے خوشی آجان دیئے ہزی کہنے آ اللہ سونے آو تیرا شکر اپنے آپنوں تے ساری دنیا مسلمان کہلوان دیئے سونے آ ربا سنو انہ وچ پیدا کیتا ہی جنہ حضور دے غلام نے سنو کس نے گستاخ دے گھر پیدا نہیں ہو فرما چڑھیاں نرے تکویر نرے ریسال حضرت مولانا علامہ پیرمیا خلی رحمہ جامی سہے جشن عید ملا دن نبی جشن عید ملا دن نبی تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو کوشش کریا کرو ایسے لوگاں کلو دور بیٹھو کیونکہ ساڑھیں گا تھے لڑائیاں ہمیں ویڈے دینے علامہ حضر صاحب اگلے دنے کے بندہ میں نے لڑپیا سی شیر پڑے ہمیں تو جمعہ پڑھا کے میں بات نکلیا تو ٹیلی فون آگیا آندہ جی ساڑھیں گا مسجدہ صدرے انہوں نے فون چا کیتا تو اڑکاری صاحب بڑی جیاتی کیتی انہیں کہا کی ہویا ہے انہیں کہا جمعہ دے بچی تو اڑکاری صاحب لامہ صاحب نے سانو شتان آکھے ہیں انہیں کہا پاگل دیا پترہ میں سارا جمعہ بے کے سننے ہونا دے کیسے دا نائی نہیں لیا آکھے نہیں ہونا شتان آکھے ہیں انہیں کہا میں اب سننے ہو جمعہ رکارٹ ہوں دے ساڑھے جامی صاحب دا جمعہ جڑا ہے ہار جمعہ نیٹ دے ہوتے رکارٹ ہوکے چڑھ دے انہیں کہا جے تینو شتان آکھے ہوئے میں لکھ رپیہ جرمانہ دے آنگا انہیں کہا ادھر لیا آمو بیل میں تینو سنانا ہوا جسے اوہ میں شیر پڑھے آسی نا تو انہوں میں سنانا دے نا تو سی بھی انہوں کہہ دے جے اوہ میں شیر پڑھے آسی میں تینو لڑ مارو اوہ پیا میں تینو شیر پڑھے آسی میں تینو اپنے عقیدنل گل پیا کردہ سا نا اوہ اپنے آپ تینو فٹ کردہ سی پیا نسار تیری چہر پہل ہزاروں عید ربیل اول نسار تیری چہر پہل پہ ہزاروں عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئے ہے ہے سیرت میں یہ بڑے آسی میں کہا سوائے ابلیس کے جہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اوہ میں دے شتان نو کہنے ہوا تے جے تو شتان آپ ہی بننا ہے میں دے بندہ مردہ رہو سیدھے نبی دے غلامہ یار سواد نہیں آرہا تو انہوں پتہ نہیں تھنڈ لگ رہے ہیں یہ گج کیا کو جبان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں دوسری کسے کوڑی تے بولو گے کہ میلے تے بولو گے یا کبوتران دی رائی تے بولو گے ایتھے بولو جیتھے بولن دے ٹائمے گج کیا کو جبان اللہ ایتھے بولو اللہ جی فضلو کرمنا تو انہوں ایتھے تقویت ملنی ہے نبی پاک دے غلامہ دی تقت جو فرق نہیں ہوا دا ربیو نون شریف چنن تو پہلے مبرے رسول سے بیٹھا اللہ چھوٹنا مروائے ربیو نون تو پہلے ہمیں شروع ہوئے آمد یا جی مسلسل چلنے ہاں پہ روز ایک دیاری جی دو دو محفلہ پڑھ لیا جیڑا حضور دا ذکر کر دا رب انہوں پہی طاقتہ آتا فرما چھوٹا آئے ہاں یہ اس واسدے آنیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں بلکہ میں تانو ذرا وضاحت کر دیما تاکہ تانو پتا لگے جا گل میں پھر اکے ٹوراں گا گل میں ذرا پھر اکے ٹوراں گا میرے بچے بیٹھنے نکیبے محفل نادخواں بیٹھنے گل میں اکے ٹور دینا اس واسدے گلف ٹوراں لگا اس تو پہلے میں تم دس دیما انہاں لوگاں دیکھا لنا بویا کرو انہاں دے بار اللہ اور دعاش کے رسول کہندہ ہے مو بول فضول نادخواں بلیا کل مو بول فضول نادخواں اے بلیا کل تے ہندے خسم نراز بڑ بولیاں تے اکاں سر کھاوے تے کوئی لڈھنڈ پاوے اے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے علامہ خالق صاحب جڑیاں خسم دیوچ رضا چل اور جڑیاں خسم دیوچ رضا چل تے پاگ جاگ پہندے اور نا گولیاں دے کہ اطل کے انہوں یہ تہادنا تین ماں پہ آہاں تے بختہ والیاں تے ایڈولی آبے آلالالالہ نارے تکبیر